السلام علیکم ناظرین میں غفران بن یعقوب قاسمی ناظرین مولانا محمد علیاز گممن صاحب دامت برکاتہم کے متعلق دار العلوم دیوبن کا کیا فتوہ ہے ناظرین مولانا علیاز گممن صاحب سے متعلق کسی نے دار العلوم دیوبن سے تین سوالات معلوم کیے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ مولانا محمد علیاز گممن اکابیر دیوبن کی نگاہ میں کیسے ہیں نمبر دو مولانا کے خلاف بے بنیاد الزامات شائع کرنا کیسا ہے نمبر تین اس موقع پر عام مسلمانوں اور علماء کو کیا کرنا چاہیے اس کا جواب بھی دیکھ لیجئے جسے آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں میں اسکرین پر لگا رہا ہوں پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں الجواب و باللہ التوفیق نمبر ایک جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مولانا محمد علیاز گممن اکابیر دیوبن کی نگاہ میں کیسے ہیں اس کا جواب ہمیں خبر متواتر کے ذریعے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت مولانا محمد علیاز صاحب گممن مسلک اہل سنت والجماعت کے صحیح ترجمان ہے اور احناف دیوبن کے دفاع کے محاذ پر عالمی پیمانے پر فرقہ ظاللہ کی تردید میں بہت نمائی خدمت انجام دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ انہیں ساکی طول اللہ جواب کر دیا ہے ان کی کوشش لائک تحسین ہے وہ اپنے اکابیر دیوبن کے ساتھ وابستہ ہیں یعنی حقیم محمد اختر صاحب خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبرار الحق صاحب حردوئی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب خلیفہ مجاز شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب سے انہیں سلاسلہ عربہ میں خلافت حاصل ہے وہ قابل اعتماد عالم اور صاحب نسبت بزرگ ہیں نمبر دو دوسرا سوال جو آپ نے کیا مولانا کے خلاف بے بنیاد الزامات شائع کرنا کیسا ہے اس کا جواب بھی سنیے نمبر دو فقہ ازاللہ کی ہمیشہ سے یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ جب وہ اہل حق کے سامنے عاجز اور لا جواب ہو جاتا ہے تو گندی حرکتوں پر اور الزام تراشی پر اتر آتا ہے گویا اپنے عمل سے اپنی شکست کا اور اپنے ناحق ہونے کا اظہار کرتا ہے کسی مومن کی عبرو ریزی کرنا بہت بڑا گناہ ہے یہاں تک کی حدیث شریف میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر بتایا گیا ہے تیسرے سوال کا جواب جو تیسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ اس موقع پر عام مسلمانوں اور علماء کو کیا کرنا چاہیے اس کا جواب بھی سن لیجئے نمبر تین اہل حق علماء کو ڈڑ کر دفاع کرنا چاہیے اور دلائل اور شواہد کے ذریعے ان کی برات کرنی چاہیے فقط واللہ عالم حبیب الرحمن صدر مفتی دار علوم دیوبند ناظرین حضرت مولانا محمد علیاز گنمن صاحب دامت برکاتہم کے متعلق یہ رہا دار علوم دیوبند کا فتوہ جسے آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں